ایک دن کا فرق ہے جس دن ڈیپٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی اس سے اگلے دن سپیکر صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی تھی اب پنجاب اسیمبلی کے قواعد و ضوابط یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ یہ تحریک ہاؤس میں پیش کریں گے تو میمبرز کو نوٹس جاری کیا جائے گا پنجاب اسیمبلی کے ہر میمبر کو نوٹس جاری کیا جائے گا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب اسیمبلی کے سیکریٹریٹ نے کسی ایک میمبر کو بھی نوٹس جاری نہیں کیا مگر یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ انہوں نے وہ نوٹس کاغذوں میں جاری کر کے اپنے دفتر کے دراز میں رکھے ہوئے ہیں قانون کے ساتھ آئین کے ساتھ پچھلے ستائیس دن سے جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا نہ ہونا کابینہ کا نہ ہونا وزیر علیہ کا نہ ہونا اور ایک بہرانی کیفیت کا ہونا یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پنجاب کے عوام کے ساتھ انتقام لیا جا رہا ہے پنجاب کے عوام پر یہ عمران نیازی صاحب نے انتقام کی صورت میں عثمان بزدار کو مسلط کیا تھا اور وہ آج بھی وزیر علیہ سیکریٹ ایلٹ میں سرکاری پروٹکول لیے بیٹھے ہیں اور کوئی فکر نہیں ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس میں اشیائی خردنوش جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے آکے آٹا بھی سستہ کروایا چینی بھی سستی کروای تو یہ پنجاب میں جو حکومت نہیں ہے اس پہ تین کوٹ کے آرڈرز آ چکے اور کوٹ نے واضح ہدایات جاری کی کہ جس ممبر کو وزیر علیہ منتخب کیا گیا ہے حمدہ شہباز شریف صاحب کو ان کو فیل فور حلف دیا جائے اور حلف برداری کی تقریب منقط کر کے پنجاب حکومت کی فارمیشن کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اب ایک شخص جو بدقسمتی سے گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہے جس کا نام عمر صرف راز ٹیما ہے اس کو نہ آئین کی فکر ہے نہ قانون کی فکر ہے نہ اپنی وزید کی فکر ہے چار دن کی گورنری کے لیے اس نے اپنے حلف کو توڑا ہے حلف کیا کہتا ہے حلف کہتا ہے میں پاکستان کے آئین کا دفاع کروں گا میں پاکستان کے آئین کا تحفظ کروں گا میں پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا اب یہ حلف سے روگردانی ہے اور ابھی تک عدالت نے اٹھائیس تاریخ یعنی آج کے دن رات بارہ بجے تک کی محلت دی تھی کہ تقریبے حلف برداری منققت کروائی جائے مگر کوئی آثار نظر نہیں آتے آپ جب ٹیک کر لیں کہ ہم نے آئین کو پامال کرنا ہے آئین شکھ نہیں کرنی ہے تو پھر وہ آئین کی شکھ ہو وہ قواعدہ ضوابط ہو وہ عدالتِ آلیہ کا آرڈر ہو آپ کے لئے کوئی چیز ماننی نہیں رکھتی کیونکہ آپ نے ایک شخص کی اطاعت کی قسم کھائی ہے جس کا نام عمران نیازی ہے وہ آپ کو سیاہ کرنے کا کہے سفید کرنے کا کہے آئین توڑنے کا کہے ہائی کورٹ کی کنٹمٹ کرنے کا کہے آپ اس کا حکم بجاہ لائیں گے کیونکہ اس نے چار دن آپ کو گورنر ہاؤس میں رہنے کا موقع دیا ہے آپ ایسے آدمی ہیں اور آج لا قانونیت کی جو یہ پچھلے ستائیس دن سے ایک رویس چل پڑی ہے اس کی ایک کڑی آج ہم نے پھر دیکھی ہم نے اپنے ایک ستانوے ممبر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک اٹھے کیے ادھر موڈل ٹان میں جدر آپ تشریف فرما ہیں اور ہم نے تیاری کی کہ ہم پنجاب اسیمبلی جائیں گے اور تحریک عدم اعتماد جس پیکر کی ہے اس پر دیکھیں گے کہ کیا کاروائی ہوتی ہے